اللہو 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 قرض بہت زیادہ ہے استغفار زیادہ پڑھا کرو کم از کم دو ہزار دفع روز پڑھو انشاءاللہ اتر جائے گا قرض دار کی روح جو ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہی ہے تو بات نہیں ہے لیکن قرض دار کو اس وقت تک عذاب سے رہائی نہیں ملتی جب تک اس کا قرضہ عذاب نہ کیا جائے اسی لئے یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے قرضہ نا بھی ہو تو چند رشتے دار مل کے مدد کر کے اس کا قرضہ عذاب آتے ہیں یا پھر جس کا قرضہ ہے اس سے معافی دیں اسی لئے قرضہ تو ایسی مولی بھلا ہے کوئی میت آتی دردون پوچھتے کہ حلطرہ کا دین ان اس پر قرضہ ہے کہتے ہیں حلطرہ کا مال ان کوئی ادا کرنے کے لیے جیداد بھی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہے پھر نماز پڑھ لیتے ہیں اگر کوئی کہتے ہیں جی قرضہ تو ہے لیکن ادا کی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فرمال سلو والا ساہر میں جاؤ تو ان جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھتا کیوں قرضہ لیں گے ادا نہ کر سکے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے ملک فتح ہونے لگ گئے جدیر عرب فتح ہو گیا بیت المال بھر گیا تو اب عدود یہ فرماتے ہیں لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے اور کوئی کو چھوڑ نہیں گیا ہے انا مولا لمن مولا لہو میں اس کا ولی ہوں میں ادا کروں اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا بین تہا آج تھی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا ان نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بلکل نازک ہو چکا ہے تو بہرہ اور ان نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی حال حوال پوچھا کہ کیا بات تسلی کا حضرت کیا پوچھتے ہیں میرا اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیج دوں جیداد بیج دوں زمینے بیج دوں قرض نہیں ہوتا سکتا اور میں شریف آدمی ہوں کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں کیا کہوں اس کو خواب نے فرمایا ہے بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں اس دعا کو تم روز صبح و شام حد نماز کے بعد اور خاص طور پر تحجیت کے وقت دو رکعہ صلات الرحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو کہا کیا مسئلہ ہے خضائن السماوات بالعرض تو کہا اللہ ملک ہے تو انہوں نے جو دعا بتلایی وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہ کے نام یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم اللہم انکہ ملیک مقتدر ما تشاہو من عمر یکون اللہم اصعدنی فی الدارن اللہم اقضی انت دین آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اس میں آزم ہیں تو انہوں نے یہ دعا سکھ لائی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کائیہ پر اٹھ گئی میرے کالوبار میں برکتیں آ گئیں میری زمین میں برکتیں آ گئیں میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں چند مہینوں کے اندر میں سارے قرضیں بھی اتر گئیں میں تو کروڑوں پدی بن گیا اسی بھی اس نے بتایا ہے اللہم انکا ملیکن مقتدل ما تشاؤ من عمرن یکون اللہم اسجدنا فی الدارین وکل انت دین ایک لڑکی عالمہ کا رشتہ ایک مفتی سے ہو رہا ہے لڑکی راضی نہیں ہے والے دین راضی ہیں بالکل نہیں لڑکی کی اضابندی والے دین کو لینی چاہیے زندگی لڑکی نے گزارنی ہے والے دین نے تو نہیں گزارنی اولاد مشرقین کے بارے میں توقف ہے اللہ پہ چھوڑ دیں بعض کہتے ہیں کہ بچے ہیں وہ ان کو اللہ جنت دیں گے باپ کہتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے اپاس ہوگی لیکن نہیں انشاءاللہ بارہ حال جو معصوم فوت ہوگئے اللہ ان کو جنت دیں گے داری کے نیچے ہی خط بنانا وہ جائز ہے آج کل زیوال کا وقت جو ہے بارہ بچ کے بیس منٹے پچیس منٹ پہ شروع ہو جاتا ہے جمعہ کے دن جو پہلی اضاب ہے وہ زیوال سے پہلے ہے اعلان کے لیے ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہے روزہ رسول پاک پہ جب جائیں درود پڑھتے جائیں اور جب صلاة و سلام پڑھیں تو عدب کے ساتھ کھنے ہوں اور بڑے عدب اور خشو اور خضو سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اگر کعبے کے اندر داخل ہو جائے پھر جلت چاہے رخ کر کے نماز پڑھے جائز ہے اگر کسی نے حرام طریقے سے مال کبھایا اب وہ مسجد میں لگائے بلکل نجائد ہے آمو سے اپنی ماں کا حصہ لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں بیوی اپنے شور کی نافرمانی کرتی ہے اور ماں باپ کی مانتے ہیں یہ بلکل گناہ ہے سب سے پہلے اس کی خامد کا حق ہے بہرحال کام نہیں ہو رہا تو زیادہ سے زیادہ استغفال پڑھو اگر آپ یقین کریں کہ دو ہزار دفعہ روزانہ استغفال پڑھو اول آخر ایک تسبیح دروی شریف تو آپ یقین کریں ایک مہینے میں پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو تر جائے گا میری والدہ فوت ہو گئی بہرحال کام نہیں سال ہے دیکھنی طرح مفلوق جو ان کے لیے عمرت بلکل کر سکتے ہیں صحابہ گرامی دین کی تبلیغ کے طریقہ بلکل ٹھیک ہے ہی تبلیغ تھی دین پہنچانا یہ بھی دین پہنچا رہے ہیں باقی وہ عربی بھی پہنچاتے تھے یہ اردو بے فارسی میں پہنچاتے ہیں دین تو ایک ہے نا میں ملتان سے آئے ہوں میرا بڑا بیٹا تریفون میں ہے کہ جینئر ہے بے روزگار ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو روزگار عطا فرمائیں اس کو کہو استغفار بیادہ پڑے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جتنی استغفار بیادہ پڑے گا دروزی کے دروازے کل جائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں تیرا مات بھی بڑھائیں گے تیری اولاد بھی بڑھائیں گے کبھل یوں دو ہزار دفع روز استغفار بڑھ دیکھو نتیجہ دیکھو کہ کیسے غریبی اور گذے اڑ جائیں گے جب ہوابے بھی جیر اڑ جائیں گے لیکن انہوں نے بڑا آسان طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ کبر پہ جا کے کہہ دیتے ہیں پیر وہ سارا کام تم نے کرنا ہے